اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں تو آج ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کیمرے کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا سارا کچھ جتنا کچھ مجھے پتا چلا ہے اور اس کی انبوکسنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے سارا کام اس کا بتاؤں گا کس طرح اس کو سیٹ کرنا ہے اور کیا کیا اس میں فیچئر آپ کو ملتے ہیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو تو یہ رہا ہمارا وہ کیم اور اس کو ہم انبوکس کرتے ہیں انبوکس کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بوکس کے اوپر دکھا دیتا ہوں بوکس کے اوپر آپ کو کیا کیا نظر آتا ہے جو توپ پہ اس کے آپ کو ایک اس کا لوگو نظر آتا ہے اور فور سائیڈ اس کے کیم کی آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ یہ ایک کیم جو ہے چاروں سائیڈوں کو کور کر لے اور اس کے فرنٹ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ سمپل اس کا وائ فائی سمارٹ کیم لکھا ہے اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے اس کا ویو انہوں نے کچھ دکھایا ہوا ہے اور دوسر سائیڈ پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ اس کیمرے کا موڈل وغیرہ لکھا ہوا ہے اور موڈل یہاں پہ انہوں نے مینچن کیا ہوا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے وی ایٹی جو کے بہت سارے کیمرے میں میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو باقی بوکس ہیں ان کے یہاں پہ بڑا سارا کر کے لکھا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چھوٹا سا انہوں نے لکھا ہوا ہے اب اس کی ریزن کا نہیں پتا اور اس میں کئی پہ مینچن بھی نہیں ہے کہ یہ ٹین ایٹی ہے یہاں سیون ٹوانٹی بس یہاں پہ لکھا ہوا ہے نائن سکسٹی پی اور باقی اس کو جب یوز کریں گے اس میں آپ کو اس کا ریزلٹ بغیرہ بھی دکھاؤں گا تو اس میں ہمیں آپشن کے ملتے ہیں کارڈ کا ملتا ہے مائک کا ملتا ہے وائی فائی کا ملتا ہے اور یہ موبائل سے کنٹرول ہوتا ہے اور اس میں موشن سینسر بھی ہے یہ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں ہم یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گا سارا گوڑ اور دوسر سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں اس پہ بھی سیمپل آپ کو ایک کیمرے کی پک مل جاتی ہے اور اوپر لکھا ہوا مل جاتا ہے اور اس سائیڈ پہ جو ہمارے پاس اس کیمرے کا جو کیو آر کوڈ دیا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ اس کو سکان کر کے آپ اس انڈرائیڈ اور ایپل کا جو ایپ ایپ وہ انسٹال کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ خاص نہیں ہے اس کے باکس کے اندر تو سب سے پہلے اس باکس کو اب ہم کر لیتے ہیں اوپن تو اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس ایک بل ہے تو جہاں سے میں نے خریدا ہے میں بیسکلی پاکستان بھاولپور سے ہوں اور مجھے یہ ملا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بل پہ منشن ہے تو آپ کو اگر آپ نے بھی خریدنا ہے تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اون لائن ویب سائیڈ بھی آپ یہاں سے جا کے بائے کر سکتے ہیں یہ والا کیم تو یہ تھا ہمارا بل اور اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے اس کے اندر ہمیں ایک چارجر ملتا ہے کیم کا اور ایک ہمیں کیمرہ ملتا ہے جو کہ بیسکلی اس میں جو خاص بات ہے یہ تین لٹینوں والا ہے آپ کو دو لٹینوں میں بھی مل جائے گا لیکن یہ تین والا ہے اور اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھتے ہمیں اس کے اندر ہمیں ملتا ہے ایک اس کا کنیکٹر ملتا ہے جس کو آپ اپنی دیوار پہ لگا کے اس کے ساتھ آپ اٹیج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک مینوال بک ہے اس کی اور اس کے ساتھ کوئی دو سکرو ہے اور ان کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم کیمرے کی تو کیمرے کی لکھ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اس کے اندر آپ کو تین الٹینیں ملتے ہیں جو اس کی خاص بات ہے اور اس کے اوپر ان کا لوگو بھی لگا ہوا ہے اور بیک سائیڈ پہ آپ کو دکھا دوں یہاں پہ بیک سائیڈ پہ جو ہمارے پاس ایک جو ہے چارجر کی یہاں پہ پن دی ہوئی ہے اس کے بعد اس میں جو ہے ڈبلیو لین کی اوپشن ہے آپ اس کو آن لائن بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ آپ کو ری سیٹ کا بٹن ملتا ہے اور تین الٹین ہے اس کے علاوہ آپ کو بیک سائیڈ پہ کچھ نہیں ملے گا اور جو اسٹی کارڈ کی جگہ ہے ویسے تو بسکلی بہت سارے کیمرے میں اس کے بیک سائیڈ پہ دی ہوئی ہے لیکن اس کیمرے کے یہاں پہ اس کے کیم کے نیچے دی ہوئی ہے یہاں آپ اسٹی کارڈ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بیک پہ آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے کیو آر کوڈ اور وہ اس کا جو کوڈ بغیرہ وہ مل جاتا ہے تو یہ ہے ہمارا بیسیکلی کیم تو یہ کیم دو طرح کی آتے ہیں ایک کوپی آتی ہے ایک اوریجنل آتا ہے جو اوریجنل آپ کو ملے گا وہ ملے گا پینٹیس سو کا اور جو کوپی ہے وہ آپ کو پچیس سے ٹھائس تک کی مل جاتی ہے تو اب اس کو ہم یوز کر کے اس کا رزل دکھاتے ہیں اور اس کو کنیکٹ کیسے کنے وہ سارا کچھ آپ کو اس میں میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ جو ہمیں چارجر یہاں پہ ملا ہے یہ دوسرا ملا ہوا ہے بغیرہ ڈیٹا کیبل کے ملا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو چارجر پہ ہمیں یہاں پہ وولٹ دکھائے گئے ہیں یہاں پہ جو ہے پانچ وولٹ ہیں تو یہاں پہ پانچ وولٹ ہیں اور اس کے جو بوکس کے اوپر تھے بوکس کے اوپر بھی یہاں پہ انہوں نے منشن کیا تھا پانچ وولٹ اور ایک امپیر تو پانچ وولٹ اور ایک امپیر تو ہمیں کسی بھی موبائل کے چارجر سے مل جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں پاور بینک کا میں یوز کرنے والا ہوں اور اسی کو ہم یوز کر کے اس کو آن کر لیں گے تو جیسی میں نے اس کو لگایا پاور بینک کے ساتھ اور اس میں آن ہونے کی یہ وائس دے گا تو یہاں پر اس کی بیک جو لائٹس ہیں یہ آن ہو چکی ہیں تو یہاں پر اس کی وائس آئی تھی ہمیں اور اب اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کا ایپ سب سے پہلے ڈاؤن لاؤڈ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر وہ چیک کر رہا ہے کیم کے کان کان تک یہ موب کرتے ہیں تو یہاں پر ریڈی کا اس نے اپشن دے رہی ہے لیکن ہم ابھی اس میں سب سے پہلے ایپ انسٹال کرنے والے ہیں تو یہاں پر میں نے کوئی بھی کیو آر کورڈ اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد ہم نے اس کے سامنے اس طرح سے کر دیا اور اس نے یہاں پر یہاں پر اس نے کچھ بھی جو اس کا جو اوریجنل کیو آر کورڈ ہے وہ نہیں اس نے سکین کیا مجھے لگتا ہے کہ بیک والا ہوگا لیکن ہم اس کو اتار کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا بیک والا کام کرتا ہے تو یہاں پر جو کیو آر کورڈ تھا وہ تو سارا خراب ہو گیا ہے یہ جو اس کے اوپر لگایا ہوا تھا انہوں نے بعد میں وہ فیک تھا اور نیچے والا اب ہم چیک نہیں کر سکتے کیونکہ اوپر سارا خراب ہو گیا تو ہم ویسے اس کا جو ایپ ہے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ہم سرچ کر لیتے ہیں وی ایٹی کے نام سے اس کا ایپ ہمیں مل جائے تو یہاں پر جو اس کی ایپ ہے پلی سٹور پہ مجود ہے تو ہم یہاں سے پلی سٹور پہ اس کو ڈریکڑ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور اس کو کنیکٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کنیکٹ کیسے اس کو کرنا ہے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ہم اس سے سمپلی اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن کرتی ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آئے گا آپ نے allow کر دینا ہے allow کر دینا ہے اور allow جو چیز آپ کے پاس پوچھے اس کو allow کرتے جانا ہے allow کرنے کے بعد وہ slide کرنے کا کہہ رہا ہے تو ہم یہاں پر slide کر لیتے ہو یہاں پر try now پر کہہ رہا ہے try no کر دیں گے اور i agree اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے ہم چاہیں تو اس کو کسی چیز سے login کر سکتے ہیں میں without login ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے پاس connect کا کہہ رہا ہے اور یہاں پہ ہم چیک کریں گے یہاں پہ ہمارا جو ہے کیمرہ جو ہے خود و خود connect ہو گیا ہم نے ایپ open کی اس وجہ سے اور میں back چلا چاہتا ہوں ابھی اور یہاں پہ ہم click کرتے ہیں اس plus کے icon پہ اور اس کے بعد add cam اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دو طریقے سے کہہ رہا ہے ایک کہہ رہا ہے wlan کے ذریعے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اس طرح سے آپ اس کا connection کریں پھر جا کے یہ ہونا ہوگا دوسرا وہ کہہ رہا ہے اس طرح سے single یہاں پہ میں آپ کو click کر کے دیکھتا ہوں اس پہ simple وہ کہہ رہا ہے کہ آپ charger لگائیں اور charger کی pin cam میں لگا دیں تو ہم ابھی بیس کے لئے یہی کرنے والے ہیں تو میں یہاں پہ next کر دیتا ہوں اور next کے بعد یہاں پہ ایک end میں option ہے ایڈ نیٹ ورک کا تو ایڈ نیٹ ورک پہ کر کے وہ یہاں پہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو connect کر سکتے ہیں ہم add drive id کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تین چیزیں آ رہی ہیں سب سے پہلی جو ہماری چیز ہے اس کو سکین کرنے کہہ رہا ہے تو ہم allow کر کے یہاں پہ سکین بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ سکین کے لئے open ہو گیا آپ cam کے back side پہ دیکھیں گے یہاں پہ ایک scanner ہے تو یہاں پہ میں اس کو اس کے سامنے کرتا ہوں یہاں پہ وہ سکین نہیں کر رہا مجھے لگتا ہے یہ بھی ایسی لگایا ہوا ہے یہ بھی کام کا نہیں ہے ہم یہاں پہ جو number ہے وہ type کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ admin اور یہاں پہ بھی ہم یہی لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ connect نہیں ہو رہا ہم کیا کرتے ہیں کہ اس device کو reset کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ reset کا جو button ہے میں اس کو reset ایک بار کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے reset کر دیا اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو دوبارہ سے اس کو ہم connect کرنے کوشش کرتے ہیں یہاں پہ موسیقی 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 یہاں پہ ہمارا جو ہے کنیکٹ ہو چکا ہے موبائل اور اس کو میں فل سکرین کر کے یہاں پہ دکھاتا ہوں رزولٹ اس کا یہاں پہ اس کا جو پیپر لگا ہوا تھا اس کی آگے سے پیپر اتارنے سے اس کا رزولٹ کافی بہتر ہو گیا تو اس کی کیا کروں گا کہ میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو اینڈ میں لگا دوں گا اس کی جو ویڈیو کس طرح سے یعنی اس کا رزولٹ جو ہے اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی اور یہاں پہ اب میں موو وغیرہ کروا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہی ویڈیو آپ کو میں یہاں پہ لگا دوں گا تو یہاں پہ ایک اور اس کے اندر اپشن ہے یہاں پہ آپ جو مائک کا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپیکر لگا ہوگا آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ کلک کری رکھیں گے اور آپ جو یہاں پہ بولیں گے وہ اس سائیڈ پہ آپ کو سنائی دے گا یعنی یہ وکی ٹوکی کا کام بھی کرے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہیلو تو اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس ریکارڈنگ کا اپشن ہے ریکارڈنگ کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس کیم کا اپشن ہے تو یہاں پہ ہم اس کی سنیپ لے لیتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اپشن ہے ہمارے پاس ایچ ڈی اور ایس ڈی کا تو یہاں پہ میں ایچ ڈی کر دیتا ہوں ایچ ڈی کے ساتھ یہاں پہ ہلو ہلو تو یہاں پہ مائک آن کی ہے جو وہاں پہ بولے گا یہاں پہ ہمیں سنائی دے گا اس کے اندر اور اس کے اندر ہم یہاں پہ اس کو روک بھی سکتے devices یہاں پہ ہم نے ہم off کر 문제가 بھی سکتے ہیں لیکن ہے ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کیم کا اپنی مائک کپ کریں تو یہ پھر سیدھ دے گا اگر آپ کا کیمرہ کہیں آپ نے الٹا لگانا ہے تو وہ آپ اس کے مدد سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ اوپشن آگئے اور وہ چار اوپشن یہ آگئے اور چار یہ آگئے اس کے بعد یہاں پہ ایک ہے ملٹیپل سکرین کا اگر آپ یہی والے کیمرے ایک سے زیادہ لگاتے تو یہاں پہ آپ ان کو ایک سکرین پہ آپ چار کیمرہ کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر ایک ایک کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کو کورنر پہ ایرو کے نشان مل جائیں گے میں کنیکٹ کر سکتا ہے تو اس کی ایب میں بس اتنا صحیح اب ہم کنیکٹ کرتے ہیں ڈبلیو لین والا اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈبلیو لین کیسے ہونا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اوپشن ہے یہاں پہ ایس ڈی کارڈ اور کلاوڈ کا مجھے لگتا ہے یہاں پہ کلاوڈ بھی کام کرتے ہیں یعنی آپ نے اگر ڈیٹا کلاوڈ پہ سیو کرنے تو یہ کلاوڈ پہ بھی سیو کر دے گا اور اس کی ابھی میں نے پہلی بار انسٹال کیا ڈیٹیل مجھے اتنی نہیں پتا اور جیسے چیزیں مجھے پتا چلتی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتا رہوں گا تو اب ہم اس کو ڈبلیو لین کے ساتھ ڈیوز کرنے والے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک کیبل ہے جو راوٹر کے اندر لگی ہوئی ہے ہم کہہ کرتے ہیں کہ وہی کیبل راوٹر سے نکال کے ہم نے ایک اس کے اندر لگا دی اس طرح سے تو یہاں پہ لگا دی وہ پلیس ویٹ کا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ ایپ اون کرتے ہیں اس کو سارے کو بند کرتے ہیں اور اب دوبارہ اس کو اوپن کر کے ہم جو اس کو نیٹ ورکنگ پہ لانے والے ہیں تو یہاں پہ وائی فائی بند ہے ہمارا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوئی وائی فائی کنیکٹ نہیں ہے ہم یہاں یہاں پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد نیو کنیکشن بناتے ہیں ایڈ کیم کرتے ہیں اور یہاں پہ اب اس بار ہم نیچے والے کو سیلیکٹ کریں گے اور نیکس پہ کلک کریں گے اور انٹر مینوال پہ کر دیں گے اور اور یہاں پہ وہ اس کی آئی ڈی پوچھ رہا ہے اس کی آئی ڈی یہی ہم یہاں پہ ٹائپ کر کے دیکھتے ہیں موسیقا 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 موسیقی موسیقی یہاں پہ میرے پاس نیٹ چلا گیا جس وجہ سے یہاں پہ کنیکٹ بھی نہیں ہو رہا اور میں نے کبھی یہاں پہ کنیکٹ بھی نہیں کیا اور باقی جو ڈبلی لین پہ یہ کنیکٹ ہو جائے گا میرے دیکھنے میں کنیکٹ نہیں ہے ورنہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہے تو اس کا کیا ہے کہ یہی کچھ تھا اس میں آپ کو ریزلٹ جو ہے میں انڈ میں دکھا دیتا ہوں اس کا ریزلٹ کس طرح سے اور کافی اچھا ہے یہ کیمرہ اور آپ اس کو ایزیلی کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ لگانے کے لیے اگر آپ دیوار پہ کہیں پہ لگانا چاہتے ہیں یہ دیوار پہ بھی لگ جاتا ہے تو یہی تھا آج کی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند ہے یا لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں اس ویڈیو کے بارے میں فیوچر میں اور اس طرح کی آنے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آجائے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی فیدہ حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی